وقت اور جگہ یہ صحیح مہین ہو تو انقلاب بڑھا ہو سکتا ہے یہ چیز غلط ٹائمنگ اور غلط وقت اور غلط وضع غلط قطع غلط زمان غلط مقان پر رکھنے کی وجہ سے اکسل ہوگا اس لئے کسی نے ہم سے پوچھا کہ شایق صاحب علم کی کیا ڈیفنیشن ہے آپ کے سہی چیز کو اس کے محل پر رکھنا ہے یہ ہے علم اس میں زمانہ بھی آتا ہے اور مکان بھی آتا ہے وقت اور جگہ یہ صحیح مہین ہو تو انقلاب کھڑا ہو سکتا ہے اس کے بعد بھی افراد ہے اور اس سے پہلے بھی تفرید ہے تو کیا فائدہ اس حسن کا جو اپنے محل پر نہیں جمال تک پہنچا کیا فائدہ اس علم کا جو اپنے محل پر دلیل نہ بن سکا کیا فائدہ اس ادراک کا جو اپنے محل پر اپنے آپ کو پیش نہ کر سکا زندگی تمہیں ایک وقت پہ سکھا دیکھیں what matters is کہ تم کب سنجھو گے ان باتوں فیرون دنیا کا سب سے بڑا منکر تھا حق اس نے بھی اقرار کیا ایک تھا تو اللہ نے اللہ کے قرآن کے اندر میں نے اپنی جو دم علمی سے سمجھا اپنے اصازہ سے جو پڑا اللہ بہت relevant باتیں لے کے آتا ہے قرآن کے اندر اور بڑی subjectively hit کر رہی ہوتی ہیں وہ کسی محل کے فیرون کی زندگی کے سارے فلسفے میں سے جو سب سے important بات آئی ہے amongst all of his things اس نے آخری وقت پہ کیا ہی بیٹھا وہ مو سے یہ جیب میں سے وہ الفاظ نکلے اس کے لئے اقرار کرنا پڑا اس کے تو مجھے اور آپ کو مسائل اور ان کی دقیق رقیق عمیق فہیم فقیق فہیم depth کو اور profundity کو ایک دن مان نہیں پڑے اس عمر میں آپ کی عمر میں خواہ جتنا انکار ہو خواہ جتنا اس کے اندر وہ مضبضب ہو خواہ اس کے اندر کتنی confusion down denial ہے 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 ہے